بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا سواب بخشنے کا طریقہ جو شریعت نے طریقہ بتایا ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید پڑھ کے اپنے مرہومین اور بلخص اپنے والدین کے لئے بخشا جائے تو ہمارے بہت بڑے مہتے ایت اللہ بحجت سے کسی نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم فاتح کبیرہ کیوں نے پڑھتے یعنی جو بندہ فاتح کبیرہ پڑھتا ہے پرویدگار اس کی پریشانیاں اور جن کے لئے پڑھتا ہے پرویدگار ان کے گناہ معاف کرتے تھے لہذا بہترین جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد بخشوانے کا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاتح کبیرہ پڑھیں فاتح کبیرہ کیا ہے سورہ الحمد ایک بار چار کل یعنی کل جو چار ہیں جس میں یہ چاروں کل آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سورہ قدر سات مرتبہ ہے اور آیت القرسی تین مرتبہ ہے جو بندہ یہ مرہوم کے لئے فاتح کبیرہ پڑھے گا اس کی اپنی مشکلات اور پریشانیاں حال ہو جائیں گی اور یہ عمل مرہوم کے لئے قیمتی خزانے کی مانت ہے یعنی ان سورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے پرویدگار جو ہے وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جس مرہوم کے لئے پڑھ رہے ہیں وہ اس کے سارے گناہ اور جو بندہ پڑھ رہے ہیں پرویدگار اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کر دے گا اور دعا یہ پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے بحق محمد و آل محمد پرویدگارہ ان پاکستیوں کے صدقے میں اس مرہوم کے گناہ معاف کر دیں اور یہ جو مانے سورتے پڑھیں ہیں ان کا ثواب ان کے نامہ یا عمال میں درجہ فرما دیں